بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو انتہائی حساس بھی ہے اور ہر گھر کا مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کب کرنے چاہیے یا بچوں کی تربیت کی کون سی عمر ہوتی ہے یا بچوں کی تربیت کس عمر سے لے کر کس عمر تک ہو پاتی ہے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے نشان بھی لگا دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کے خاندان کے لیے بہت بہترین چینل ثابت ہوگا آپ کی توقعات سے زیادہ آپ کو رہنمائی ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ کا اس میں بہت بھلا ہوگا بہت فائدہ ہوگا آپ بات کر رہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت تو بچے کی جو تربیت ہے وہ تو پہلے کی یہ ہے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس عورت کو خوشگوار ماحول دیا جائے اس عورت کو ٹینشن سے بچایا جائے اس عورت کا موڈ اس کے لیے خوراک اچھی رکھی جائے تاکہ وہ پرسکون رہے جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ علیدہ بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بول نہیں سکتا لیکن ہماری تمام ایکٹیوٹی وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے تو بچے کے بولنے سے پہلے بھی والدائن کو چاہیے کہ بچے کے ساتھ مصبت بات کریں چھوٹے بچے کے سامنے بھی لڑائی جگڑے اور گالی گلوش سے پرہیس کریں اور ماں باپ جو گھر والے جو اچھا رویہ آپس میں اپنائیں گے بچے کے ذہن میں وہی چیزیں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں بچے کے ذہن میں وہی چیزیں ٹیپ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں جیسا آپ کا گھر کا محول ہوتا ہے جیسی ہم آپس میں لینگویج استعمال کرتے ہیں جیسا ہم بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں یہی باتیں بچے کے ذہن میں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں جو ہی بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اس کا تھوڑا بہتر رسپانس ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت بھی بچے کو اچھا محول دیں اچھی اس کے سننے کے لیے اچھی باتیں اس کو ملیں گھر میں اس کو پیار ملیں اور جو ہی بچہ تین سال کا ہو جاتا ہے تو پھر بچے کی حیبٹ پہ توجہ دیں اس کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں کیونکہ اس وقت آپ ان کے لیے اچھے یا برے کا کردار جو بھی اپنائیں گے بچہ وہیں پوری زندگی شوک رہے گا بچہ کچھ بھی نہیں سمجھتا اس وقت کیونکہ آپ جس بات پہ مسکرا دیتی ہیں ماں جس بات پہ اپریشیڈ کر دیتی ہے بچے کو تو بچہ سمجھتا ہے یہ کام اچھا ہے وہ فیڈ ہو رہا ہے جو اس نے موں سے الٹی بات غلب بات نکال دی آپ ہس پڑتے ہیں بچہ کہتا ہے شاید اچھی بات ہے جو اس نے غلط حرکت کر دی آپ کہتے ہیں دیکھو کالیا مجھا دی تو بچہ کہتا ہے شاید اچھی بات ہے ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس اس قسم کی مات میں مبتلا ایک بچہ لائے گیا والدائن پریشان تھے کہ بچہ جو آئے نہ لوگوں کو بزرگوں کو دیکھ کر بری طرح کھانسنا شروع کر دیتا ہے اور بہت تنزیہ کھانستا ہے جس کی وجہ سے والدائن کو بہت شرمندگی ہوتی تھی تو جب مہر نفسیات نے اس کا بچے کا اور ان کے والدائن کو ساتھ بٹھا کر ہسٹری کا بریک بینی سے متعلیہ کیا جائزہ لیا تو ان کو پتا چلا کچھ بچپن میں ایک دفعہ کوئی بزرگ ایسے کھانسا تھا تو بچے نے اس کی نقل اتاری تو گھر والوں نے اس کو داد دی تالیاں بجائیں گے خوش ہوئیں کہ دیکھو یہ دادے کی طرح کھانس رہا ہے تو بچے نے سمجھا کہ یہ بہت بڑا اچھا کام ہے شروع میں بچہ کسی کو دیکھ کے ایسا کرتا تھا تو گھر والے خوش ہوتے تھے جو ہی بچہ یہ متواتر کرنے لگا بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو یہ بات وہ بار بار دور آتا تھا آتے جاتے ہوئے ہر مہمان کے ساتھ ہر گلی محلے میں مزرگ کو دیکھ کے ساتھ تو والدائن کے لیے یہ بات بہت بڑی گلٹی کا بیث بن گئی بہت بڑی شرمندگی اور پریشانی کا بیث بن گئی تو اصل میں بھی یہ بنیاد گھر والوں نے خود ڈالی تھی کیونکہ جب پہلے دفعہ بچے نے ایسا کیا تھا تو گھر والوں نے اسے اپلیکیٹ کیا تھا ہنس پڑھے تھے بچے نے سمجھا یہ اچھا کام ہے ایسا کرنا چاہیے اسی طرح ہم بہت ساری عادتیں بچوں میں غلط عادتوں پہ ہنس پڑھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بچے کی تربیت جو ہے نا وہ سات سال کی عمر تک ہوتی ہے زیادہ سیادہ نو سال کی عمر تک نو سال کی عمر تک جو کچھ آپ بچے میں فیڈ کرتے ہیں جو کچھ بچے میں آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو کچھ ان کو بری چیزوں سے روکتے ہیں یا جیسا عمل والدین ماں بیہیو کرتی ہے ماں کر کے دکھاتی ہے والد کر کے دکھاتا ہے بہنیں بھائی کر کے دکھاتے ہیں بچوں وہی چیزیں آپ نے ذہن میں فیڈ کر لیتا ہے وہی چیزیں پھر وہ پائیں سات سال کی عمر کے بعد پانچ سال کی عمر کے بعد نو سال کی عمر کے بعد پھر اس میں فیڈ نہیں